نغرِ رسالت نغرِ رسالت نغرِ حیدری خوشنودی محمد وعالِ محمد بلندتر صلوات نغرِ محمد بلندتر صلوات نغرِ محمد بلندتر صلوات صلوات ایسی پڑھتا کہ محمد وعالِ محمد راضی ہو جائے نغرِ محمد بلندتر صلوات اگر آپ لوگ محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا سا آگئی آجیں کافی جگہ ہے ماشاءاللہ نغرِ محمد بلندتر صلوات نغرِ تکبیر نغرِ رسالت نغرِ حیدری نغرِ محمد بلندتر صلوات 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 مزفر و شجاہل غزنفر و صدیق الاکبر و فاروق العظم ابشبیر و شبر قاسب طوبہ و سکر اخر رسول و زوجل بطول و صحف اللہ المزرور و صاحب المفاخر والمناکب حصد اللہ الغالب نقطت داہرت المطالب امام المشارک والمغارب حب ہو فرزن علالحاضر والغائب آنی مولانا و مولا السکلین علی بن عبیتال ملک نعرہ حیدری اما بعد فقط کال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید انما یرید اللہ لیو زہبانکم الرزا اہل البیتی و یطاہرکم تطہیرہ اللہ علی بن عبیتال ملک نعرہ حیدری اس کی ایکو تھوڑی سی کھوڑے یہ آواز کہنچ رہے پھر بھی خاندان زہرہ پہ بابا سے بلند صلوات پڑے اللہ علی بن عبیتال ملک نعرہ حیدری میں نے آپ کے سامنے سورہ احضاب کی آئے مجیدان دھلاوت کرنے کا شک حاصل کیا جس میں وہ اللہ جو قدیم ہے قادم ہے عالم ہے مدرک ہے حائی ہے مرین ہے متقلم ہے صادق ہے واجب و وجود ہے وہ اللہ جو اماری طرح آنکھ نہیں رکھتا پھر بھی کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے وہ اللہ جو اماری طرح کان نہیں رکھتا پھر بھی سمندر کی تہہ میں چلنے والی آواز کی جو آواز ہے اس کو بھی سماعت فرما رہا ہے جو رات کی تاریکی میں زمین پر چلتی ہوئی چیوٹی کی آواز کو بھی سماعت فرما رہا ہے اور اس کی نقل و حرقت سے بھی آگا ہے وہ اللہ جو انعلا قل شیئن قدیر ہے وہ اللہ جو سمی ہے وہ اللہ جو بصیر ہے وہ اللہ جو جبار ہے وہ اللہ جو کہار ہے وہ اللہ جسے آتم بھی سجدہ کر کے فخر کرتے ہیں اور فخر آتم بھی سجدہ کر کے فخر کرتے ہیں وہ جسے آدم سے لے کر خاتم تک انبیاءی سجدہ کر کے فخر کر دے اور جس کی بارگاہ میں پیروں کا پیر امیر المومنین امام المتقین کھڑیوں کے کہتا ہے میں علی کی عزت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ تُو علی کا رب ہے اور میں علی کے فخر کے لئے یہ کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں میں علی کی عزت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ تُو علی کا کیا ہے رب ہے اور میں علی کے فخر کے لئے صبح ہوں فخر کے لئے فخر کے لئے میں علی کی فخر کے لئے یہ بات کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں اور تُو ایسا رب ہے جیسا علی رب چاہتا ہے اور تُو علی کو ایسا پھرانے جیسا تُو آفت چاہتا ہے آئے ہیں جیسا تُو رب ہے علی ایسا رب چاہتا ہے اور تُو بھی علی ہے علی کو ایسا آفت بنا دے جیسا تُو آفت ہے اچھا اگر آپ سارے مل کے سادات اومنین میرے ساتھ یہی جملہ علی کا نکل کریں رات کی تاریخی میں ماہ مبارک میں اور جو قرام قاتبین لکھنے والے ہیں تاکہ آپ کی یہ دیری نوٹ کر لیں کہ یہ علی کے ماننے والے علی ان کا پیشوا ہے یہ علی کے مقتدی ہے یہ علی کے مرید ہے یہ علی کے بیروکار ہیں جیسے علی نے چودہ سو سال پہلے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ نے یہ کہا تھا ہم بھی علی کے مرید ہو کے علی کے مقتدی ہو کے علی کے شیعہ ہو کے رات کی تاریخی میں یہ روسے جنہوں نے دن میں رکھے ہیں ابھی افتاری کر کے یہ لوگ آئے ہیں میرا مالک تیرے بندے تیری بارگاہ میں علی کی تاسی کرتے ہوئے علی کی پیروی کرتے ہوئے وہی جملے کہتے ہیں میرا اللہ ہماری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تُو ہمارا رب ہے اور ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہمیں ایسا رب چاہیے تھا جیسا تُو رب ہے ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسے تجھے بندے چاہیے ناری حیدری نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری ماشا اللہ سب کو سلام ملک اللہ کا مانا کیا ہے پتہ ہے ایک وہ مانا ہے جو آپ نے اسکول میں اور یونیوریسٹی میں پڑا ہے کہ اللہ کا مانا ہے اللہ سب سے پڑا ہے حالانکہ یہ ترجمہ سہی نہیں ہے اس کا مانا یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو بہت پڑا ہے سب سے نہیں سب سے نہیں یعنی کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں جن سے اللہ بڑا ہے اللہ وہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں جس کا ساتھی کوئی نہیں جس کا امسر کوئی نہیں اس لیے کہ یہ پڑا ہے کہ جو کہتے ہیں میرا محمد جو لوگ تجھ سے یہ عربی اور یہودی کہتے ہیں اللہ کا شجرہ بتاؤ ان کو ذرا میرا شجرہ بتا دو ان سے کہو کہہ دو وہ ایک ہے وہ سمد ہے یعنی بے نیاز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بے پروا ہے توجہوں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کہا جی بے پروا ہے اے فلان کا نوجوان بچہ تھا مر گیا دیکھو اللہ بے پروا ہے فلان کا فلان اقصان ہو گیا اللہ بے پروا ہے اللہ بے پروا نہیں اگر اسے آپ کی پروا نہ ہوتی تو تمہیں علی جیسا امام نہ دیتا اگر اس کو آپ کی پروا نہ ہوتی آپ کو قرآن نہ دیتا اگر آپ کو اس کی پرواہ نہ ہوتی آپ کو اس مہینے میں یہ فضائل جو اس مہینے کے ہیں یہ مہینہ تمہیں عطا نہ کرتا اور تمہیں زہرہ جیسی مصدور عطا نہ کرتا اللہ کو ہماری پرواہ ہے اس لیے تو اس نے ہمارے چلنے کے لیے زمین بنائی اس نے اس لیے تو ہمارے سانس لینے کے لیے ہوا بنائی ہماری قضا بن رہی کی اس نے ہمیں آنکھیں دی اس نے ہمیں ہاتھ دیئے اس نے ہمیں پاؤں دیئے اس نے ہمیں دل دیا اس نے ہمیں دماغ دیا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے فوراں مشین لگائی پور کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تیس چالیس فٹ کے بعد ہمیں بتا بھی نہیں تھا کہ بیس فٹ کے بعد آئے گا ہزار فٹ کے بعد آئے گا سو فٹ کے بعد آئے گا اس نے ایک چشمہ جاری کیا جو ساپ بھی تھا شفا بھی تھا میٹھا بھی تھا اور آپ کے لیے اچھا بھی تھا اسے پرواہ تھی تھے یہ سب پوچھ کیا تھا ابھی جو یہ تمہاری فصلے کھڑی ہیں وہ چاہے تو تم تک پہنچیں نہ چاہے تو نہ پہنچیں یہ جو دانہ ہے کبھی اس پہ گوھر کیا ہے ہم گھر میں جب ہماری سامنے روٹی رکھی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اچھا میں ایک معنی بتا کے اللہ کا پھر آکے چلتا ہوں اللہ بہت بڑا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اللہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو جو ہر عیب اسے پاک ہو اسے اللہ کہتے ہیں کبھی میرے بزرگوں میرے بھائیوں مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کی عزتوں کو سلامت رکھیں مالک آپ کو تندرستیاں عطا فرمائیں رسط میں اضافہ فرمائیں جتنے بیٹھے ہوئے ہو خدا کی قسم پتا چلتا ہے آپ کے دل میں محبت خدا ہے اور عاشق خدا بیٹھے ہوئے ہو عاشق مصطفیٰ ہو اور عاشق مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہو اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے رب کا نام آئے ہمارے خالق کا نام آئے ہمارے مالک کا نام آئے دل ہمارا تڑپی دل کی اندر حرارت پیدا ہو کہ کسی ہمارے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے جو اللہ کے زکر سے اور نام خدا سے چیڑ کھائے سمجھو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے اس لیے کہ ساری زندگی محمد نے بھی ذات کو نہیں منوایا خدا کو منوایا علی نے بھی ساری زندگی اپنی ذات نہیں منوای اپنا راب منوایا حیدری ایک دانے پہ گوھر کرو ابھی جو لکمیں کھا کے آئے ہونا اس پہ تبھی گوھر کرنا یہ جو ایک لکمہ ہے آپ کتنے اہم نکالتے ہیں اس کھانے میں کبھی کہتے ہیں کچھا ہے کبھی کہتے ہیں یہ جو سالن ہے اس میں تیل زیادہ ہے مرچ زیادہ ہے یہ فلاں ہے آپ اگر ایک روٹی کا لکمہ اگر اس پہ گوھر کریں اللہ نے یہ جو دماغ دیا ہے نا دماغ اسی لیے دیا ہے کہ اس کے ساتھ فکر کرو اور فکر وہ جو فکر تمہیں خدا تک پہنچائے وہ ستر سال کی عبادت سے افضل ہے معصوم فرماتے ہیں جو فکر سلیم ہے وہ ستر سال کی نماز سے افضل ہے وہ ستر سال کے روزے سے افضل ہے یعنی نماز پڑھ بھی رہا ہے فراد بھی کر رہا ہے رشوت بھی کھا رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے دوسرے کی زمین پر قبضہ بھی کر رہا ہے سب کچھ کھا رہا ہے سود بھی کھا رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھا رہا ہے حیبت بھی کر رہا ہے توجہ ہے یعنی چھوٹ بھی بول رہا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں مالک آپ کو سلامت رکھیں دیکھئے تو سی جب تمہارے صاحب نے لکمہ آئے تو اس پہ فکر کرنا کہ یہ جو لکمہ مجھ تک پہنچا ہے یہ مالک نے اس ایک لکمے کو کتنی رضائیں دی ہیں جو اس وقت میں کھا رہا ہوں یہ لکمہ تمہیں اپنے رب تک پہنچائے گا یہ ایک لکمہ جو تم نے ہی توڑ کے اپنے ہاتھ میں لایا ہے یہاں لے جانے سے پہلے کبھی سوچنا ایسے اٹھا کے یہ جو ایک لکمہ ہے یہ پہلے دانا تھا دانا گھر سے میں لے کے گیا تھا میں نے جب ان دانوں کو جمع کر کے کھید میں ڈالا تھا منی نے سیدھا تو نہیں کیا آئے ہائے میں نے مٹی سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک کے بدلے میں سو دینا ساٹھ دینا ایک سو بیس دینا یہ دانا ہے دانا تم ڈالتے ہو اس کا مو سیدھا نہیں ہوتا یہ زمین کے اندر اسے سیدھا کاؤن کرتا ہے پھر یہ مٹی کو آدھر کاؤن کرتا ہے ابھی سینہ تو چاک کر اور اسے جگہ دے تاکہ باہر آ جائے آئے ہائے یہ کاؤنزاد ہے جو ایک لکمہ ہم تک پہنچا رہی ہے ایک دانا اسے وہاں سیدھا کاؤن کرتا ہے اب وہ کاؤنپل جو بائر آتی ہے اب جب وہ کاؤنپل بائر آتی ہے اللہ پھر ایسے جو اسی ضرورت ہوتی ہے اتنا اسے پانی دیتا ہے اتنی اسے ہوا دیتا ہے وہ ہی کاؤنپل جب چھوٹی سی ہوتی ہے اتنی دھوم ہوتی ہے وہ وہاں سکڑ کے مرتی کیوں نہیں جب اتنا بڑا پودا ہو جاتا ہے اس کے اندر طاقت بھی ہے باور بھی ہے دو دھوپے لگ جائیں تو وہ اس وقت سرد پڑ جاتا ہے یہ سرد رکھنے والا کاؤن ہے یہ اس کو سرد کرنے والا کاؤن ہے اسے پکانے والا کاؤن ہے ایک سے ایک سو پیس بنانے والا کاؤن ہے آپ تک پہنچانے والا کاؤن ہے اللہ کاؤن ہے ایک تفہ سارے کہیں اللہ کاؤن ہے جی اللہ 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 شائع سے شائع بناتا ہے نری جو لا شائع سے شائع بنائے اسے باری کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے اسے خالے کہتے ہیں اور مصفر اسے کہتے ہیں تصویر نہ ہو اسے تصویر بنا دے دنیا کے جتنے بنانے والے ہیں وہ مٹیریل کے موتاج ہیں وہ چیزوں کے موتاج ہیں یہ اگر ٹیبل ہے بنایا گیا ہے تو جو بھی کریگار اس کا تھا جس نے بنایا ہے وہ لکڑی کا موتاج تھا اب لکڑی بنی درخت سے اب وہ جو درخت ہے آئے ہیں جب وہ درخت بنا گے کیا وہ درخت آپ نے لگایا تھا کس نے لگایا اللہ نے جوان اللہ نے کیا لیکن یہ بنانے والا کریگار اس ٹیبل کو وہ موتاج تھا لکڑی کا وہ وہ ہے جو چیزوں کا موتاج نہیں ہوتا بنانے میں جب چاہے آدم وہ مٹی سے بنا دے چاہے تو محمد کا نور بنائے اور زبین میں پچھرے شکلے انسانی میں اسے بیج لے اور پھر آپ اپنے اوپر ذرخت کھوڑی سی گوھر کریں آپ جو میرے سامنے بیٹھو ہیں میرے سمیت شمس حیدر سبزواری امین حیدر شمسی اب میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں دیکھئے میرے اندر بھی مالے کی دو قسم کی تخلیق ہے یعنی ایک بدن ہے ایک روح ہے جو روح ہے اس کا تعلق باری سے ہے اور جو بدن ہے اس کا تعلق تخلیق طبعہ جو ہے یعنی صاحب علم و معرفت یعنی جو چیز سے بنا وہ اس کی تخلیق کہلائی اور یہ خالق نے ایک ترتیب سے پہلے ماں کے پیٹ میں رکھا کچھ بندیں پریشان ہو گئے بابا ایک سلوات ایسی پڑھے تا کہ محمد راضی ہوں آپ جتنی بھی تشریف فرمائیں طرح بور تو کریں اپنی ذات پہ اس لئے بولا علی نے کہا تھا من عرف نفسا فقد عرف ربا یہی ہے من عرف نفسا فقد عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا اور جس نے اپنی ذات ہی نہیں پہچانی وہ ذات باری کو کیسے پہچانے جب ذات ہی سمجھ نہیں اب جب خود میں ہی نہیں دھوگا وہ جب من میں ہی نہیں دھوگا اس نے اپنی تخلیق پہ ہی گوھر نہیں کیا جب تخلیق پہ گوھر کرے گا دیکھیں اللہ نے آپ کے اندر دو قسم کی مخلوق رکھی ہے ایک ہے بدن ایک ہے روح جو بدن ہے وہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا ماں باپ تھے تو بدن آیا کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جنا مجھے کوئی بندہ روح کی ماں بتا دے روح کا باپ بتا دے یا مجھے یہ بتائے کہ میری روح آئی سے دس سال پہلے چھوٹی سی تھی اب جوان ہو گئی ہے کوئی پوڑا کہے کہ میری اب ضحیف ہو گئی ہے تو آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں بدن کا تعلق خلق سے ہے روح کا تعلق عمر سے ہے اور عمر باری ہے تو اس نے عمر کو بنایا اور یہ جو عمر ہے انسان کے اندر ذرا غور کریے یہ جو تخلیق ہے انسان کی اللہ کی تخلیق یہ انسان کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے کیسی عجیب تخلیق ہے کچھ بھی نہ تھا اس نے کچھ بنا دیا تو نہ کچھ کو جو کچھ کر دے اسے خدا کہتے ہیں نہ ہونے کو جو ہونا کرے اسے علی کا رب کہتے ہیں اسے مستخیٰ کا خدا کہتے ہیں اسے حسن و حسین کا خدا کہتے ہیں اسے مخلوق خدا کا خدا کہتے ہیں جو نہ ہونے کو ہو نہ کرے اور دیکھئے یہ جو اللہ کی مخلوق ہے حضرت انسان آپ کی نظر میں بہت اور بہت سی چیزیں ہیں جو خوبصورت ہے حسین جمید ہے لیکن اللہ نے صرف آپ کے بارے میں کہا ہے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا انسانا فی آنسن الدقویم سب سے بہتری جو میری مخلوق ہے سب سے احسن آپ لوگ تفصیل ہیں نا سب سے احسن حسین اور جمیل خوبصورت کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے اور یہ جو انسان ہے اس کے اندر دو قسم کی مخلوق ہیں ایک ہے خلق ایک ہے اس کے اندر اللہ کا عمر خلق کا تعلق یعنی خالق جب میٹیریل سے بنائے تو اسے کیا کہتے ہیں خلق اور جب اللہ بغیر میٹیریل کے کوئی چیز بنائے تو اسے کیا کہتے ہیں باری تو اللہ نے ایک مخلوق آپ کے اندر رکھی ہے جس کا تعلق باری سے ہے ایک مخلوق ہے جس کا تعلق خلق سے ہے بدن کا تعلق خلق سے ہے روح کا تعلق کیا ہے جی قرآن میں دونوں لفظ ذکر کی ہیں اللہ خلق بھی کرتا ہے اللہ عمر بھی کرتا ہے اور جب خلق کرتا ہے تو ٹیم لگتا ہے وقت لگتا ہے ماں باں اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نو مہنے بچے گھرے نا پھر چھوٹا سا پھر تھوڑا بڑا پھر نوجوان پھر زہیر اس پہ مختلف مرائل آئے یہ کس پہ آئی ہے خلق پہ آئے ہیں اور جو عمر خدا ہے جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے بس اس کے کینے میں دیر ہوتی ہے چیز کے بننے میں دیر نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر کن کا تعلق کس سے ہے یہ اسی روح سے ہے جب آدم کی پتلے کو اللہ نے بنایا چالیس دن تک آدم کا پتلہ بنا رہا یہ جو چالی اس سے پہلی یہ فرشتہ ایک آیا دوسرا دوسرا یہ وہ مٹی اٹھانے کے لئے پھر وہ گونڈی اس نے مٹی وہ بنایا سب کچھ اب وہ اس پہ ٹائم لگا لیکن جب اللہ نے روح پھوکی اس روح کو قرآن میں اللہ کا عمر کہا گیا ہے لوگ پوچھتے تھے محمد مصطفیٰ تھے نبی پاک سے پوچھتے تھے محمد مصطفیٰ سے شَسْأَلُونَكَانِ رُوح یہ روح کیا ہے تو اللہ نے کہا محمد ان سے کہو کُلِّ رُوحُ عَمْرُ رَبِّ یہ اللہ کا عمر ہے جن کے اندر ہے وہ تو بولیں مالک آپ کو سلامت رکھیں کُلِّ رُوحُ عَمْرُ رَبِّ یہ جو روح ہے اللہ کا عمر ہے یعنی اللہ نے فَوْرَنْ فَعِزَا سَبَّلْتُهُو جب اس کے اندر میں اپنی میں روحی اپنی روح ہوگو فَقَعْلُ لَهُ سَاجِدِي تم سارے سجدی میں گر جانا اللہ نے کسی کہا فرشتوں سے کہا اب فوراً ادھر روح آئی آدم بیٹھ گئے اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا کرو جب میں روح ہوگو تو فوراً سجدہ کرنا سب نے فوراً سجدہ کیا حضرت آدم کو اب یہ جو روح ہے یہ ہے اللہ کا عمر اور عمر کا تعلق کسی ہے جی اللہ کے یعنی کہ باری ہونے سے اور لفظی کن سے لفظ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے تبجیب ہے یا نہیں سکتا کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے مجھے ارادے کبھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس لفظیں ہم موتاجِ لفظوں کے اور جو لفظ کا بھی موتاج نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں کائنات میں ہر مخلوقِ خُناؤ موتاج ہے اس کی وہ کسی کا موتاج نہیں کبھی یہ نہ کہنا اللہ فلا کا موتائی تھا اللہ فلا کا موتائی تھا اللہ فلا کا موتائی تھا اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ نہ بہتا مولا علی کے سامنے آیا ہم شرک بڑا کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مولا علی کے پاس ہے اسے کہا صاحب میں نے ایک کتہ رکھا ہوا ہے آج میرے کتے نے بڑا کمال کیا اگر وہ نہ ہوتا تو چور میرے گھر میں آئے تھے میرے گھر کوئی شہ بھی نہ رہتی تو مولا نے کہا شرک کر رہے ہو توجہ اگر کتہ نہ ہوتا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہماری لوگ نہیں کہتے ہیں اگر فلاں بندہ نہ ہوتا نہ فلاں بندہ نے مجھے مار دینا تھا اگر میرا کتہ نہ ہوتا تو فلاں جنوان نے میرا نقصان کا دینا تھا فلاں نے نقصان کا دینا تھا آپ کہتے ہیں فلاں اگر بندہ نہ ہوتا میں مار جاتا میرا کتہ نہ ہوتا گھر تباہ ہو جاتا یہی تو شرک ہے یہاں پر مولا نے کہا ایسے کہا کرو اگر اللہ اسے سباب نہ بناتا اے اے اگر اللہ اسے سباب نہ بناتا اگر اس بندے کو اللہ سباب نہ بناتا اللہ فلا بندہ مجھے مار دیتا اگر اللہ اس کنتے کو سباب نہ بناتا چور میری چوری کر جاتا اس لیے کہ وہ مصفب اللہ سباب ہے ایمان کے ہم کدرے کمزور ہیں ہمارے پاس پچاس لاکھ کی گاڑی ہونا اس کے آگے لیکھتے ہیں ماشاءاللہ نیچے چھوٹی سی جوتی باندھ دیتے ہیں بڑا گھر بانا کے ایک کروڑ کا پھر اوپر ایک کٹوی سی کو امودی گھر کے ایسے رکھ دینے بھئی یہ کیوں رکھی ہے اس لیے یہ نظر باندھ دیتے ہیں کوئی جوتی چھوٹی سی نظر باندھ دیتے ہیں بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے اچھا یہ جو اوپر ماشاءاللہ لکھا ہے یہ کمزور ہے اس کے اندر پاور نہیں ہے یہ ماشاءاللہ کا معنی ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے اور جو اوپر لکھا ہے کیا اس میں پاور نہیں ہے وہ نظر سے گھر کو نہیں بچا سکتا وہ گاڑی کو نظر سے نہیں بچا سکتا اب جوتی پہ ایمان ہے ماشاءاللہ پہ نہیں ہے قدری پہ ایمان ہے رب قریب پہ نہیں ہے اور ہے مسلمان اور ہے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و لی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتوں بلا فاصل پڑھنے والا اور اس کا ایمان دیکھئے کہاں کہاں خراب ہو رہے توجہ ہے یعنی اللہ وہ ہے جس کے مقاملے میں کوئی پاور طاقت جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جسے فا عزت دینا چاہے اسے زمانہ زلیل نہیں کر سکتا اور جسے فا زلیل کرنا چاہے زمانہ اسے عزت لہی دے سکتا ہے اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ وہ اللہ ہے جس کے محبت جس کی عشق اور جس کی بارگاہ میں علی جیسی استی کھڑیوں کے کہتے ہیں یا لطیف ارحم علی عبدک الزہیف الزلیل الحقیل المسکین المستقیق یا رب جلیل انتا رب العالی سبوہ قدوس رب الملائکت و روح سبحانہ اللہ علی جیسی استی اس کی بارگاہ میں اور جو لوگ یہ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں میں اس دن بھی قبلہ قصول کافی میں پڑھ رہا تھا کہ جب برنا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے خدا کی ذات جنت میں اس بلدے کے لئے ایک درخت خل کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ تسبیح ہے ایک ہے تحلیل ایک ہے تسبیح تسبیح سبحان اللہ تحلیل لا الانہ سارے ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سارے پڑھے ساتھ ساتھ سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پتہ ہے آپ نے کتنی بڑی تسبیح پڑھی ہے زمین اور آسمان کو معصوم فرماتے ہیں ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تسبیحاتِ عربہ ایک پلڑے میں ہوں تو اس کا پلڑا جھک جائے گا زمین اور آسمان والا پلڑا اٹھ جائے گا جب رسول اللہ محراج پہ گئے ہاں شمسی سواب لے کے جا رہا ہے نا آپ سے دیکھئے نا توحید کا ذکر رات میں میں نے آپ سے کروایا ہے تسبیح آپ سے پڑھوائی ہے آپ کو بھی سواب مل گیا مجھے بھی مل گیا ہمارے علی بھی خوش ہو گئے ہمارے نبی بھی خوش ہو گئے جناب زہرہ بھی خوش ہو گئے کہ جس اللہ کو میں سعیدہ کر دی تھی میرے شیعہ اسی کا محبت سے نامرے کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہم وہ ہیں جن کے سینے پہ ماتنہ حسین کا نشان ہے اور شیعہ وہی ہوتا ہے سینے پہ حسین کے ماتنہ کا نشان ہوتا ہے ماتے پہ اللہ کے سجدے کا نشان ہوتا ہے نعرے تکبیل اللہ اکبر نعرے تکبیل اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا حیدری نعرے حیدری مجھنو دیئے محمد وعال محمد بلانتر صلوان اللہ اللہ حیدری اللہ حیدری حق محمد اور آپ جو لوگ ماتمی بیٹھ ہوئے نا آپ کا بھی بڑا مقام ہے ماتمی وہی ہے جو نمازی ہے نمازی وہی ہے جو حسین کا زالہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم اور ہم نے سیکھنی کہاں سے سیدے سجاد سے زین العابدین سے نہ اللہ کا سجدہ چھوڑا نہ بابا حسین کی ازاداری چھوڑی اور پھر شیعو یہ آپ کا امام ہے کہ جس کو رسول اللہ نے کتنی حلقہ بات دیئے تھے اور کتنی حدیث تلاوت کی تھی رسول اللہ نے القرآنو معلی 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 معلقران علی منی وانا منہو یعنی لمقلمی دم قدمی جول منی ما جولمهم یعظمی ما یحنونهم انا حرب لی من حربهم وسیم لی من شلمهم وعدون لی من آداؤهم انہو منی وانا منہو فجال سلوات کا وبرکات کا بہت فرانک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی جوم الخندقی افسروں میں عبادت شکلائے علی نے کبھی نہیں کہا خوست و بلقبی کعبہ آج میں کامیاب ہو گئے کیونکہ اس کی محمد نے یہ میری شان میں حدیث تلاوت کی ہے لیکن جب علی کو انیس ماہِ رمضان المبارک کی صبح کو ضربت لگتی ہے تو علی کہتی ہے خوست و بلقبی کعبہ علی آج کامیاب ہو گئے اور ہمیں فخر کر رہا چاہئے کہ ہمارا امام وہ ہے جو آیا بھی اللہ کے در میں گیا بھی اللہ کے گھر سے شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ علی کو اللہ کے گھر سے محبت دی اٹھارہ ماہِ رمضان المبارک شام کی جو اختاری دینا وہ علی نے اپنی بیٹی بی بی امی قلصوں کھلائے کی دی اور جب بی بی نے اپنے بابا کے سامنے تین چیزیں بیش کی ایک خجور کی روٹی ایک نمک کا پیانہ اور ایک دودھ کا پیانہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹی ان میں سے یہ دودھ کا پیانہ اٹھا لوں تجھے پتہ نہ تیرے بابے نے کبھی بھی ایک وقت میں تین قسم کے کھانے نہیں کھائے علی جیسی اس دی جو جنت کے نوجوانوں کا ان کے جو سردار ہے ان کا باپ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یاری امتہ قسیم ناریون جنہ علی کہتے ہیں ایک چیز اٹھا لو یہ دودھ اٹھا لو بعض روایات میں ہمیں ہاتھ تک ملتا ہے کہ علی نے کہا اس سمال کو رکھو کل میرا ایک مہمان آئے گا شاید اسے پیاس لگی بی بی نے جب وہ دودھ والا پیالہ اٹھایا علی نے افتاری کی مفتی جاملو مصر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علی ساری داد مسلح عبادت پہ رہے کبھی کبھی مسلح عبادت سے اٹھ کے اپنے سین میں جاتے تھے اور کہتے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهَ رَجِو کبھی کبھی اپنی داڑی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنی داڑی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے کہا تھا وہ عبادہ پورا ہونے والا ہے آپ کو بتائیں کہ گھر میں اگر ایسی کفیت کسی باپ کی بنج تو بیٹیوں کی کیا حالات ہوتی ہے جب ایلی کی یہ حالت بی بیوں نے دیکھی تو ان کے اوپر بھی ایک حسن و ملال کی کیفیت آ رہی تھی اور بی بی پوچھتی تھی بی بی امی کل سم کے بابا یہ جو عام آیت پڑھتے ہیں یہ تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ایلی کہتی ہے جب صبح ہوگی میری بیٹی تجھے پتا چل جائے اب جب صبح ہوئی وہ صبح کہ جس صبح کو ایلی گھر سے جس حالت میں آئے تھے دوبارہ پھر واپس اس حالت میں گھر جانا سکتے بیٹی اسے الویدہ ہوئے گھر سے باہر نکلے مسجد کی جانب بڑے یہاں پہ کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا کے گھر میں پال تو بد خیدی انہوں نے آکے اپنی چونجوں سے الی کا دامن پکڑا اور گھر کی طرف کھیجنا شروع کیا اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کیا تو بی بی امی کل سن نے چاہد کو ہٹاؤں تو مولا نے کہا فات رکھو ہن میری بیٹی نے چھوڑ دو یہ میں علی کی قربت پہ گریہ کر رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد تو میں پتہ چاہ جائے گا کہ تمہارے بابا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہاں پہ مولا نے کہ میری بیٹی کا خیال کرنا انہیں دانہ پانی دینا اگر انہیں دانہ پانی نہ دی سکینا انہیں آزاد کر دینا میں کہتا ہوں یا علی آپ کو آخری وقت پرندوں کا اتنا خیال ہے اللہ جانے وہ قربلا میں کیسی مسلمان تھے جن کے لیے حسین مولا جن کے ظالموں کے درمیان کھڑے ہو کے علی اکبر علی اسگر کے لیے پانی مانگ رہے تھے اب باس نہر فراد پہ گئے تھے پانی لینے کے لیے ان ظالموں نے ایک دوٹ بھی خیام حسین میں پانی نہیں پہنچ رہے دیا بس سزاد دار غم علی اور غم حسین کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو علی آئے مسجد میں کل دستہ آزان پہ کھڑے ہوئے روایت کہتی ہے کہ یہ ملون ایک جگہ پہ چھوٹ کے کھڑا تھا یہ اسی تاقل میں تھا کہ علی جب حالت سجدہ میں ہوں تو میں علی کے اوپر وار کروں مولا علی علی کل دستہ آزان پہ آئے دو آزان علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے سمات کی ایک تصم حرم علی اکبر کی آزان تھی اور دوسری انیس ماہ رمضان مبارک کی علی کی آزان تھی جب علی اکبر نے دی تھی علی کی بیٹیوں کے اوپر وہ بھی مشکل سے آزان گزری تھی اور دوسری جو مولا اکبر ایسا دکھ بڑا لہجہ تھا علی کم علی رو بھی رہے ہیں آزان بھی دے رہے ہیں کہ مسجد کوفہ کے آس پاس رہنے والے لوگ جتنی عورتیں تھی انہوں نے مردوں سے کہا جلدی جو علی کے پیچھے جا کے نماز پڑھو آج علی جو آزان دے رہے نا اس سے پہلے علی کا کبھی ایسا لہجہ نہیں تھا جو آج دکھ بڑا لہجہ ہے میں کہ تو یہ کوفہ کی عورتوں کو پتہ چل گیا تھا علی کے لہجے سے تو زینب و کلسون کو پتہ نہ چلا ہوگا یہ ہی تو مجھا ہے چودہ سو سال کے بعد آپ نے میری زبان سے علی کہتی ہے جب علی نے کہت اللہ اکبر ایک مرتبہ زینب نے کہا کلسون میرے گلے میں بائے ڈال میرے بابا آج دکھ بری آزان دے رہے ہے میرا بابا رو بھی رہا ہے آزان بھی دے رہا ہے لگتا ایسے ہے میرے بابا کی آخر آزان ہے عزاد جب آزان آز کے لیے اراد کیا مسلح پہ آئے علی نے پہلی رکعت مکمل کی آزاد دار و دوسری رکعت کا علی کا دوسرا سجدہ تھا اللہ لانت کرے اتنے ملجم پہ آزاد دار و نوجوانی کا زور لگا کے وہ تلوار جس کے اندر اس نے زہر لگائی تھی آزاد دار اتنی زور سے اس نے تلوار ماری کہ علی کا سر ایسے کھلا جیسے کاری کا قرآن کھلتا ہے ازاد دار و مسجد گوفہ میں ادھر علی کا سر شگفتا ہوا در جبرئی کی امام آئی کد قتل امیر المومنیر کد قتل امیر المومنیر لوگو بومنہ کا امیر مار گیا مومنو کا امیر کد لو گیا ازاد دار جب علی کی بیٹی انہیں یہ سنا ان کے بین بلان ہوئے ایک مرتبہ زینب کا حسن حسین عباس انفیہ بابے کا پتہ کرو کوئی کہتے مومنہ کا امیر مار گیا ازاد دار جب علی کے بیٹے آئے تو کیا دیکھا ازاد دار امام کے دو ڈکڑے تھے علی کی بیش علی زک بھی ہو چکی تھی سر کا خون علی کے چہرے پہ آیا چہرے سے داری اگنس پہ آیا داری سے مسلے پہ آیا جب حسن و حسین آئے بابا کی یہ حالت دیکھی حسین امام آتارا اسے پٹی جدا کی بابے کی بے شالی تو بابا اب ارادہ کیا گھر کی طرف لے کے چلے علی کہتے ہیں بیٹا حسن سب سے پہلے میرے مقتدیوں کو نماز پڑھا میں صدقی جاؤ مولا علی اس حالت میں بھی نماز کو یاد کر رہے ہیں شیعو علی کے ماننے والوں کبھی نماز کو نہ بولنا جتنی بڑی بھی مسیم آ جائے عزادار و زخمی حالت میں علی نے اللہ جانے کیسے سیدہ کیا ہوگا حسن نے نماز مکمل کی مولا علی کی کیا حالت ہے کبھی دائیں جو جاتے پھر کبھی پائیں جو جاتے پھر عزادار جب نماز ہتم ہوئی اب پیٹے لے کے علی کو گھر کی طرف چلے جب گھر کے قریب آئے تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں حسن بچڑا ایسی کرنا مجھے یہاں رکھ دیں اور جو میرے صحابی ہیں ان سے کہہ دیں وہ اپنے گھر چلے جائے مولا حسن نے کہا بابا کیوں وہ آپ کے محیب ہے آپ کے ماننے والے ہیں آپ کے اس وقت آزادار ہیں علی کہتے ہیں حسن جب میں گھر جاؤں گا میرے زخم کو میری بیٹیاں دیکھے گی آزادار آپ کو پتہ باپ کو بخار ہو جائے تو بیٹی سے پرداش نہیں ہوتا زینب جیسی بیٹی کلسوم جیسی بیٹی علی جیسا بابا اور سر کے دو ٹکڑے آزادار و علی کہتے ہیں جب میری بیٹیاں میرا زخم دیکھے گی میری بیٹیوں کا گریہ بلند ہوگا علی کی غیرت کبارہ نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کی آواز کسی نام ارم کے کالوں تک جائے میں کہوں گا یا علی آج تو چالیس حضری ہے آج حسن موجود ہے حسین موجود ہے حنفیہ موجود ہے آباس موجود ہے آج اپنا گھر ہے زینب کے سر پہ چادر ہے کنسوم کے سر پہ چادر ہے علی آپ نے اس وقت کیسے برداش کیا ہوگا جب یہ ہی گوفہ تھا ایک آٹھ ہجری تھی زینب کے ہاتھ پسے گردر تھے کنسوم کے ہاتھ پسے گردر تھے شرابیوں کا مجمع تھا ہر کوئی کہتا تھا وہ جو بڑے کد والی ہے وہ ہی والی کی بیٹی ہے عجرت من اللہ جزا کم اللہ کوشش کرو جن کے آنسو نہیں آئے آزاد آرہ دو آنسو آج آج زینب یتیم ہو آج حسن یتیم ہو گئے آج علی کی بیٹی یتیم ہو گئی آج علی کی بیٹی ہو گریہ ملان ہوا ہو گا آج حسین کا گریہ ملان ہوا ہو گا آزاد آرہ زخمی علی تین دن تک اپنے گھر میں رہتے ہے جس نے علی کو مارا تھا اس کا نام ابن ملجم تھا اس نے ایک تلوار علی کو ماری تلوار مارنے کے بعد جلدی سے وہ پھا گا اسے پتہ تھا علی کے اٹھارہ بیٹے موجود ہے علی کو ایک تلوار مار کے آزادار علی کا قاتل پا گیا تھا میں صد کے جاؤ حسین پہ دس محراب جب شمر حسین کو قتل کر رہا تھا ایک ضرب مار کے اتر یاد تھا چند قدم دور جاتا پھر آ کے حسین کا ضرب مار تھا اس نے آرام سے حسین کو مار اس لیے کہ اسے پتہ تھا حسین کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے حسین اللہ مار سے حسین کا پاس مار گیا حسین کا اکبر مار حسین